بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ قرآن ارض سے مٹی لے کر آؤ حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک مٹھی ہاگ سے پیدا فرمایا یہ مٹی تمام روح زمین سے حاصل کی گئی تھی یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگوں نسل کے لوگ موجود ہیں حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا یوں سب سے پہلے ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد نکلی اللہ تعالیٰ نے آدم کو چار عظیم مرتبے عطا فرمائے نمبر ایک اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا نمبر دو روح پھونکی نمبر تین فرشتوں سے سجدہ کرایا اور نمبر چار اشیاء کے ناموں کا علم اتا فرمایا حضرت حوہ علیہ السلام دنیا میں آنے والی دوسری انسان اور پہلی عورت ہیں حضرت آدم ایک دن سوئے ہوئے تھے اٹھنے پر دیکھا کہ ان کے سرہانے کا عورت موجود ہے آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم کون ہو جواب ملا عورت پھر پوچھا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے کہا تاکہ آپ مجھ سے سکون پا سکیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے ابلیس کو جب جنت سے نکالا اور حضرت آدم علیہ السلام تنہا جنت میں رہ گئے تو کوئی نہ رہا جس سے انس حاصل کرتے بس اللہ تعالی نے ان پر نیند تاری فرما دی اور ایک پسلی بائیں طرف سے نکالی اور اس کی جگہ گوشت رکھ دیا اور اسی پسلی سے حضرت حبہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اگر تم اس کو بہت زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو انہیں توڑ دو گے حبہ علیہ السلام کی تحلیق کے مطلق مختلف روایات ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ آپ کو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی تحلیق کیا گیا بعض کے مطابق آپ کو ان کے جنت میں جانے کے بعد تحلیق کیا گیا لیکن سرز البکرہ آیت 35 میں اس بات کی تائید ہے کہ آپ علیہ السلام کو ان کے جنت میں جانے سے پہلے بنایا گیا ارشاد ہوا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوہ علیہ السلام ایک سو یا ساٹھ سال جنت میں رہے اور ایک شجر ممنوعہ کے علاوہ انہیں ہر جگہ جانے کی اجازت تھی شیطان ان کا کھلا دشمن تھا اور سزاوار ہونے کی وجہ سے بدلہ بھی لینا چاہتا تھا اس کے مرگلانے پر آدم علیہ السلام اور حوہ علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا ابھی تھوڑا سا چکھا ہی تھا کہ غزبِ الہی کے تحت ان کی سطر گاہیں ایک دوسرے پر آیاں ہو گئیں اور مارے بدحواسی کے درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھمپنے لگے سزا کے طور پر دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا روایت کے مطابق آدم علیہ السلام کو ہند حوہ علیہ السلام کو جدہ اور عبلیس کو بسرہ کے قریب اتارا گیا جب حضرت آدم جنت سے اترے تو ان کے پاس خجرِ اسود اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی تھی آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور ان سے ہشبودار درخت پیدا ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے سات دانے ساتھ لائے حضرت آدم نے پوچھا یہ کیا ہے ارز کیا یہ اس درخت کا پھل ہے جسے کھا کر آپ زمین پر بھیجے جانے کے سزاوار ہوئے ہیں آدم علیہ السلام نے وہ دانے زمین میں بو دیئے پھر فصل تیار ہوئی آدم علیہ السلام نے فصل کٹی پھر دانوں کو بھوسے سے جدا کیا پھر صفائی کی پھر آٹا پیس کر گوندا روٹی پکائی اور خوب محنت مشکت کے بعد اسے کھایا ناظرین اب جانتے ہیں کہ حضرت حووہ علیہ السلام کتنی بار حاملہ ہوئیں اور کتنے بچوں کو جنم دیا آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام عمر الہی کی محالفت اور مملوہ پھل کھانے پر جنت سے باہر نکالے گئے اس سزا کے ساتھ ساتھ امہ ہووہ اور دوسری تمام عورتوں کو محواری حمل اور زچگی کے درد کی سزائیں بھی دی گئیں جنت سے نکالے جانے پر آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام زمین پر الگ الگ جگہوں پر اتارے گئے اور توبہ کے بعد مقامی عرفات پر ایک دوسرے زمین پر وہاں پر حج کے بعض احکامات کو بجا لائے اور وہاں ہی حووہ علیہ السلام کو پہلی دفعہ محواری ہوئی آدم علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارے تو اب زمزم جاری ہوا اور امہ ہووہ نے اس پانی سے حسل کیا روایات میں ملتا ہے کہ امہ ہووہ علیہ السلام بیس بار حاملہ ہوئی اور چالیس بچوں کو جنم دیا ہر جوڑے میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتا اور ان کی شادی دوسرے جوڑے میں پیدا ہونے والے لڑکی اور لڑکے سے ہوتی حضرت ہووہ علیہ السلام کی وفاد حضرت آدم علیہ السلام سے ایک سال بعد ہوئی اور انہی کے جوار فرمیاب علیہ السلام کو سپورد حاق کیا گیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے کی لیکن عورت کی پیدائش مٹی کی بجائے انسان کی پسلی سے کی مفسرین کے مطابق عورت کو مرد کے جسم کے اس حصے سے اس لیے نکالا گیا تاکہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے اور فرشتوں کو بھی حبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تحلیق ہوئی عورت کو پسلی سے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور بھی حکمت پشیدہ ہے کہ انسان کے جسم میں دل اور بہت سے نازو کذاب پسلی کے پیچھے ہوتے ہیں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عورت ان کے لیے ایک ڈھال ہے اسی طرح عورت ماں بیٹی اور بہن کے رشتے نباتے ہوئے مرد کے نازوک ترین رشتوں کی نگبان بھی ہوتی ہے